اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست دشان عمر اور آج ہم جس کوئیز کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہی ہیں وہ ایج کشنل ریسرچ کا ہے اور ریسرچ کا اس کے اندرہ تکیبن ہافس لیبلز باوڑ تھرٹی قریب ٹاپکس جو ہم نے جو کور کیے تھے ان میں سے تھرٹی کوئسٹنز ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ سکس کو یہ سکس کوئیز ہے ہمارا اسے پہلے پانچ کوئیز دے چکے ہیں فور کوئیز ہمارے ایجوکیشنل سائیکالوجی سے میں تھے جس کا کمپلیٹ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا بھی تھا ہنڈر مارکس کا اور ون ایجوکیشنل ریسرچ کا ہو چکا ہوئی سیکنڈ ہے ریسرچ کے پہلے کوئسٹن ہے ایتنو ایتنو کا مطلب کیا ہے ایتنو کا مطلب ہوتا ہے پیپل لوگ ٹرائب کبیلے نیشن یعنی ایتنو جو ہے نا وہ لوگوں سے نکلا ہے پاپولیشن سے نکلا ہے ایتنو گرافی یعنی جہاں پہ لوگ بستے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں ایتنو بولتے ہیں تو یہ آل اس کا کریکٹ ہوگا سیکنڈ گویسٹن ہے کرٹیسیزم ایز این ایمپورٹنٹ سٹیپ چائیزم ھاپن کس میں کوئی کرٹیسیزم ہوتا ہے کون ریسرچ ایسی ہے جس کے اندر کوئی کرٹیسیزم ہوتا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے کہ مجھ سے انٹرویو کے اندر پ کلچھا گیا تھا اور آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کرٹیسیزم جو ہے وہ ہسٹوریکل ڈیسیرچ کے اندر ہوتا ہے کہ ڈیٹا کہاں سے لیا ہے وہ ایم利 sinners میں کہا دیا ہے تو وہ کریٹیسیزم جو ہے وہ ہسٹوریک کے اندر ہوتا ہے ہے انٹرنل اکسٹرنل اور یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تھرڈ کسٹن سٹیڈی آف ریلیشنشپ بیٹوین انٹیلیجنس اور سیرف اسٹیم ایز ارسرچ دو چیزوں کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اسے ہم کوئلیشنل ریسرچ بولتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی کسی دو ویریابلز کسی بھی دو چیزوں کے درمیان ریلیشنشپ دیکھا جاتا ہے تو وہ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ کوئلیشنل ریسرچ ہوتی ہے نیف کسٹن اندر بانڈریز آف سٹیڈی انریسرچ پروسس تو بانڈریز جو ہوتے ہیں وہ لیمیٹیشن ہوتی ہیں بانڈریز میں ریسرچ کر رہا ہوں اور ریسرچ کے اندر جو میری بانڈریز ہیں جن کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا میں ریسرچ کر رہا ہوں اتنی کسی پاپولیشن کے اوپر اس پاپولیشن سے بیانڈ میں نہیں جا سکتا یا کچھ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے کچھ ایسی جو میرے اوپر بانڈریز آ جاتی ہیں جن کو میں کراس نہیں کر سکتا موٹیشن کہا جاتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کیے تھے اس کے اندر یہ لیمیٹیشن ڈی لیمیٹیشن کی جو ہیں وہ نوٹس میں نے شیئر کیے تھے ڈیفرنس بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے نیکسٹ کوئسٹن ہے ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایڈوکیشن سبجیکٹ کو کرنا چاہتے ہیں ہیں ایڈ ماسٹر لیکچرر ٹیچر ایڈوکیٹر یہ سب کی تیاری کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے مسئلہ ان کو یہ آتا ہے کہ ان کی انگلیش کمزور ہوتی ہے تو اس سبجیکٹ کے لیے پری ریکوزیٹ ہے کہ انگلیش آپ کی اچھی ہونا بہت ضروری ہے تو اب یہاں پہ یہ کوئسٹن جو ہے یہ میں نے پریویس پیپر سے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے بھی غلط کیا اور اس وجہ سے غلط ہوا کہ انگلیش کی وجہ سے غلط ہوا تو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے باقی کچھ جلدی میں بھی اب اس کو میں آپ کو بتاؤں گا تو سمجھا جائے گی پہلی چیز کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویلیٹی کیا ہوتی ہے ریلائیبلٹی کیا ہوتی ہے اپنے لیکچرز سنیں ہوں گے لیکچرز اس کا پتہ ہوگا اس کے علاوہ پھر آپ کو ویلیٹی کی ٹائپس کیا ہیں ریلائیبلٹی کی ٹائپس کیا ہیں وہ بھی کنسیپٹ اس کا کلیر ہوگا تو تب آپ اس سوال کو کر سکیں گے اب پہلا اس کا جو سٹپ ہے آپشن ہے وہ کہتا ہے ٹیسٹ آئیٹمز آر ایٹن اپروپرائٹ ریڈنگ لیول کہ جی ویلیڈ کسی بھی کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیٹی تب ہوگی کہ جب جو ہے نا وہ جو کوئیسٹن اس کی اپروپرائٹ ریڈنگ لیول ہو یعنی بہت تو مجھے بتائیے پہلے تو کنٹینٹ ویلیٹی کیا ہوتی ہے کنٹینٹ ویلیٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پیپر لے رہے ہیں کسی بچے سے وہ اس میں سے آئے جو پڑھایا گیا ہو مثال کے طور پر بچوں کہتا ہوں کہ میرا کل آپ کے پہلے پانچ چپٹرز کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اگلے دن جب میں بچوں سے ٹیسٹ لیتا ہوں تو میں چھٹے چپٹر میں سے بھی ٹیسٹ لے لیتا ہوں تو کیا بتائیے کہ ویلیٹی رہے گی نہیں وہ ویلیٹی نہیں ہوگی میں نے پانچ چپٹر بتائے تھے تو پیپر پانچ چپٹر میں سے ہی ہونا چاہیے تھا تو وہ ویلیٹ ہوتا اب چھٹے چپٹر سے آگیا ہے تو اٹمین اس کی ویلیٹی ہے کنٹینٹ ویلیٹی ہوتی ہے اس کی ایک فردہ ٹائپ سے فیس ویلیٹی اب میں نے کہا بچوں کل آپ کا پانچ چپٹر کا پیپر ہوگا اور پانچ چپٹر میں سے میں آپ کا جو ہے وہ ایم سی کیوز بیس پیپر لوں گا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہنڈر ایم سی کیوز دیا جائیں گے نیکس دے جب بچوں کے سامنے پیپر آیا تو میں نے وہاں پر شارٹ کوئیسٹن بھی دیئے ہوئے ہیں میں نے پروس ہالس فیل اندہ بلینکس کولم میں نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے تو کیا میری ویلیٹی ہوگی کرنٹ کی اس کی ویلیٹی میری ہوگی ٹیسٹ کی نہیں تو ویلیٹی نہیں ہوگی تو یہ ہوتی ہے کنٹینٹ ویلیٹی اسی کے اندر یہ فیس ویلیٹی ہیں دونوں میں اب یہ پہلی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کیا اس کے اندر وہ بات جو ہے نا وہ کہیں آپ کو کوئی لگ رہی ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے تو وہ تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے سیکنڈ اپشن میں دیکھ اپزارڈ پارٹی سپینٹ کریکٹریسٹکس آر کنسیسٹینٹ ویڈ ریسپونس آن اسکیل اب جب بہت لفظ آجائے نا ایک آسان سلمہ کنسیسٹینٹ کنسیسٹینسی کی بات ہوتی کہا ہوتے وہ ریلیابیلٹی میں ہوتی ہے کہ ایک ٹیفٹ لیا دوسرا ٹیفٹ لیا دونوں کے نمبر سیم آئی یعنی ایک سکیل ہم نے سیٹ کیا تو ہم نے جو لوگوں کا ریسپونس دیکھا وہ کنسیسٹینٹ ہے تو یہ تو ریلیابیلٹی ہوتا ہے یہ اپشن تو ہو گئی نہیں تھارٹ ایس کو اپٹینڈ آن ٹو ایڈونیسٹریٹر آف دا انسٹرومنٹ آل کنسیسٹینٹ آپ نے وہ ایک ریلیابیلٹی پڑا ہوگا کہ جب دو ٹیفٹ لیا جائیں اور پھر بھی وہ ان کے کنسیسٹینٹ کے بات کوئی کرتے ہیں یہ تو ریلیابیلٹی والے کرتے ہیں تو ویلیٹی کے ساتھ کنسیسٹینسی کا تعلق تو نہیں ہے نا میں نے آپ کی اس کے بہت مثالیں دی ہوئی ہیں اگر آپ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ میں نے تیر پھینکنا ہے تو اس پوائنٹ پہ میں جس پوائنٹ میں سرکل میں جہاں پہ تیر پھینکنا ہے تو وہ وہاں پہ نہیں جاتا کسی اور پوائنٹ پہ جاتا ہوں میں ہر دفعہ آئرو پہنگتا ہوں تو وہ کسی اور پوائنٹ پہ جاتا ہے وہ کنسیسٹینسی ہوگی وہ بیلیٹی تو نہیں ہوگی جس پوائنٹ پہ میں نا sensational ہے وہاں پہ انہوں نے نہیں جا رہا لیکن کسی اور پہ جارہ رہا ہے لیکن وہاں پہ کنسیسٹینسی ہے تو بنا یہ کنسیسٹن کی بات ریلیابیلٹی والے ہوتے ہیں اور مزید بھی اگر ہوتا ہم انشاءاللہ اس کو بہت ساری ڈسکرشن کر سکتے ہیں یہ ٹائم کا ہونا بہت ضروری ہے ویڈیو لمبی ہو جائے تو پھر بھی آپ لوگ بول ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہمارا آصل میں نالج اگر میں چاہوں نا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو نا جو میرے پاس ہے میں اس کو ٹرانسور کروں لیکن یہ چیزیں بہت ٹائم لیتی ہیں اب ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ بس دو منٹ تین میٹ کی ویڈیو پانچ میٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے دس میٹ کی ہونی چاہیے لیکن ہمارا سٹیم نہیں نہیں ہے کم ایک گھنٹہ اگر کنسیفٹس کو گریپ کرنی ہے اچھی طرح چیزوں کو لرنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو نہ ہماری اتنا سٹیم نہ ہونا چاہیے کہ ہم جنبو لانگ ویڈیوز جو ہے وہ کنسیفٹس کو دیکھ سکیں تو ورحال کسی کو مسئلہ تو بتائیے گا ہم اس کو پر مغیر بحث کریں گے فورتھ ہے سکوز آر کو ریلیٹری سکوز اپٹینڈ آن این ایڈر انسٹرومنٹ اب بات آگئی ہے انسٹرومنٹ کی اور سکوز آر کو سکوز کا تعلق ہے ویڈس کوز اپٹینڈ آن کسی اور انسٹرومنٹ کے اوپر جس کوز اپٹینڈ کیے گئے ہیں یہ بھی اسی کو جائے نا وہ اس کے مطابق ہے یہ آپ نے پتا ہے وہ کن کرنٹ ویلیٹی کن کرنٹ ویلیٹی ہم نے کیا کہا تھا اگر آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آ رہے تو آپ کو لیکشور کو ضرور سنجھ جائے کہ میں نے کہا تھا کہ میں میں ایک پیپر شیٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں بچو یہ جو پیپر جو آپ نے جو دس ایڈوکیشن سیکالوجی کا پیپر میں نے لیا میں نے کہا جی کہ یہ آپ اس کا ہنڈر مارکس میں سے جو بندہ ایٹی مارکس لیتا ہے پیپی ایسی میں بھی ویٹی مارکس لے گا میرا پیپر جو اس کے ریلیٹ کر رہا ہے تو اب یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا میں نے کہا کہ جو پیپی ایسی کے جو جیتنے مارکس ہیں اتنے ادھر سے دیکھو اس طرح میں نے کوئی لیٹ کیا تو یہ کس میں ہاتھے کرنٹ ویلیٹی میں آتا ہے تو یہ والا آپشن جو ہے نا وہ ہمارا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا امید ہے سمجھ آگئی ہوگی ٹاپک ٹریکی ہے لیکن اس ٹاپک کی پر ہی ریکوزیشن یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیابیلٹی ویلیٹی آنی چاہیے ریلیابیلٹی ویلیٹی کے اوپر میرے بریف نوٹس ہیں میری دونوں ویڈیوز ہیں آپ ان کو سنیے ان کے ہر پوائنٹ کا اوپر جو ہے نا وہ سوچ بیچار کے جیے پھر مجھ سے پوچھئے کہ ہمیں جانے اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو میں اس کا اکسپلین کروں گا تو یہ کنکرنٹ ویلیٹی انیویلیٹی میں آتا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹرین ویلیو آف کوریلیشن بٹن ٹو ویریبلز اب کوریلیشن کی ویلیو کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے مائنس ون سے ون تک ہوتی ہے اب دو چیز ویریبل ان کا اپس میں ریلیشنشپ ہے تو کیا ریلیشنشپ جو ہے وہ بلو زیرو ہو سکتا ہے اب آف زیرو ہو سکتا ہے مور دن ون کیا مور دن ون ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیس دن ون تو لیس ہمیشہ جو ہے وہ ریلیشنشپ اب یہ چیز تو ہمیں نہیں بلو زیرو ٹھیک ہے مان لیا بلو زیرو ہے اب آف زیرو ٹھیک ہے اب آف زیرو ہو گیا لیکن اصل کہاں سے اکسیڈ نہیں کر سکتا ایک سے ون سے اکسیڈ نہیں کر سکتا ہمیشہ مائنس ون اور ون کے دیمین کوئیلیشنل ریسرچ ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے جو ہے وہ اس دفعہ پورا پورا انٹرویو کے اوپر بحث اسی کوئیلیشن ریسرچ کے اوپر اٹھ اتنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے انٹرویو جس وہ اسی میں ہی نا بچیئر من اڑ گیا کہ کئیلیشنریسرچ کی یہ ویلی انکٹیو فلاں ویلی ہو تو پھر کیا ہوگا تو کب سٹرونگ لیشن ہوگا کب تو یہ ویڈیو جو ہیں اگر نہیں سنی تو سنیے نورس کو نہیں لیڈ کیا تو اس کوریڈ کیجئے نیسٹ کائشن ہے گوڈ ریسرچ جس کے جس کو کیا جا سکے جو قابل عمل ہو کلیئر ہو ایتھیکل ہو اخلاقیات سگنیفیسنٹ اہم ہوتا ہے ساری چیزیں بی آپشن یعنی وہ کریکٹ ہوگا یہ جو پہلا ہے اس میں ایک چیز نہیں سینگے اور تھرڈ میں ہائی پاچسز آگیا تو ہائی پاچسز تو ہو نہ ہوئی تو الگ چیز ہے لیکن اصل چیز تو سیکنڈ اپشن ریسرچ ایسا سورس آفر ریسرچ انوینشن کا سورس ہے یعنی ریسرچ ریسرچ کر رہی تو ہم نئے ناولیج کے اضافہ کرنا نئے کسی چیز کو انوینٹ کرنا تو انوینشن کا سورس ہے نیفٹا اڈیوٹیل سٹیڈی آف ان انڈیویجوال کلاس روم سکول آج سچ ٹائپ آفیونٹیز کارڈ ایکشن ریسرچ آئیز کارڈ ایکشن ریسرچ اب ایکشن ریسرچ جب بات آجائے سکول کی آجائے کہ سکول لیول کے اوپر کوئی ریسرچ کر رہے کسی بچے کے اوپر سکول کے اوپر انڈیویجوال کے اوپر تو وہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے رینڈیم لی فارم گروپ تو یہ جو کھاں پر رینڈم گروپ فارم کیا تھا ایکسپریمنٹری سرچ کے یہاں دیکھو آپشن کے اندر ہسٹوریکل ریسرچ ہسٹوریکل ریسرچ کے اندر کہ ہم رینڈم گروپ سیمپلنگ کرتے ہیں وہاں تو ہم وہ کرتے ہیں نا کہ ہسٹوریکل ریسرچ کے اندر مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ پریمری سورس ہے کہ سکینڈری سورس ہے آیا کہ یہ پارٹیسپینٹ ڈریکٹ ابزرور ہے جو انفارمیشن میں اس سے لے رہا ہوں کہ یہ اس نے انفارمیشن کسی اور سے لی ہے جو میں تو سکینڈری سورس سے پریم دیو تو ہسٹوریکل اچھا ایکشن سرچ وہ تو سکول کے اندر ہوتی ہے سکول کے اندر بھی ہم کسی ایک بچے کوئی انڈیویجوال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اب سینٹ کیوں آتا ہے یہ بچہ ہومور کر کے کیوں نہیں آتا یہ بچہ تمیز کیوں ہے یہ بچہ کلاس میں جو انہیں اس کے مسئلے کیوں ہوتے ہیں یعنی اس طرح کے چیزیں ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری ایکشن سرچ ہوتی ہیں تو ایکسپریمنٹر ریسرچ کے اندر رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے نیکس پورٹ فیکٹو ریسرچ پورٹ فیکٹو ریسرچ جو جس کا دوسرا نم جو ہے وہ ہے کازور کمپیرٹیو ریسرچ کازور کمپیرٹیو سیارج سیکازو اینڈ ایفیکٹری سیچ بھی کہتے ہیں جس کے اندر ہم آفٹر ریسرچ آفٹر کام کے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ وجہ کیا بنی اور اس کے اثرات کیا ہے تو کازور کمپیرٹیو ریسرچ ہوتا ہے نیفٹ کسیل کمپیرٹیو کوریلیشن ریسرچ آر در یہ جو میتھرڈ ہے ہم پانچ پانچ ہم نے اس کی تائز پڑی تھی سچ بائی پرپس کے اندھا ہم نے کہا تھا جی کہ وہ کون سی ریتھر بیسی ریسرچ اپلای ریسرچ ایکشن ریسرچ ایکشن ریسرچ اس کے ایوالیویشن ریسرچ ریسرچ انڈیویلیم ایمیت پیر سچ بائی میتر میں ہم نے بات کی تھی دسکریپٹیو ریسرچ ہیسٹوریکل ریسرچ ایکسپریمنٹل ریسرچ کوئیلیشن ریسرچ ایکسپریپٹیو ریسرچ کامپیٹیو ریسرچ تو یہ باتیں گے سچ بائی میتر ہے نیکسٹ پیسٹن دیر ویلو بی نو سگنیفیکنٹ ڈیفرنس بیٹوین دا سکولز آن ایجر اف اچیو میٹ آف ہائی ایڈ لو ایکشیس ٹوڈینڈ ایسا ہائی پاسیل جب دو چیزوں کے درمیان آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو ریلیشن نہ ہوتی سے نل ہائی پاسیز کہتے ہیں اگر ریلیشن شپ ہوگا تو تو آلٹرنیٹیو ہوگی اور جب ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو وہ نل ہائی پاسیز ہوگی نیفر ویچ آف دا فالوینگ is not one of the three best non way to obtain a reliability coefficient ان میں سے کون reliability کوفشن نہیں ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ یہ تو اس کی ٹائپ ہے ایکویلنٹ فارم بھی ہے انٹرنل کسیسٹنسی بھی ہے کنکرنٹ جو ہے نا وہ کنسیسٹنسی کی ٹائپ نہیں ہے کنسیسٹنسی کا اس کے تعلق نہیں ہے یہ ویلیڈیٹی ہے تو کنکرنٹ ویلیڈیٹی ہے تو یہ والا اپشن ہوگا لیگل ریسرچ is the type of لیگل ریسرچ ڈسکرپٹیو ٹائپ ہے یہ مجھے کسی پوچھا بھی تھا دیکھیں یہ سوال ہنڈر پرسینٹ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے اور یہ پریویس پیپل سے لیا گیا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ لیگل دیکھیں لیگل کیا چیز ہوتی ہے لیگل کیا ہوتی ہے قانون کے اوپر ریسرچ کرنا لیگل ریسرچ کیسے کہیں گے قانون کے اوپر اصول زوابط کے اوپر جو ہماری ریسرچ ہوگی اسے ہم لیگل ریسرچ کہیں گے تو اصول زوابط کے اوپر جو بات ہو دے وہ ڈسکرپٹیو ہو گی نا میں نہیں فلا قانون جہنا میں اس کو الیپوریٹڈ کروں گا میں اس کو ایکسپلائن کروں گا میں اس سے کے اوپر لوگوں کی رائے لوں گا وہ ایک لیگل ایشو ایک current issue بھی ہے بطلب اب بات کو سمجھیں نہیں کوشش کریں لیگل ایشو ایک کانون ہے ایک کانون کے اوپر میں لوگوں کی ڈسکیشن کرتا ہوں لوگوں سے میں اس کا اوپر بات کرتا ہوں یہ قانون ایسے ایسے یہ میرے ڈسکرپشن کر رہا ہوں میں لوگوں سے اس کے اوپر رائے لی رہا ہوں تو کن کرنٹ یشوز کے اوپر جب ہم لوگ کی رائے لیتے ہو جتے ہیں تو یہ لیگل جو ہے کہ یہ لیگل کا تعلق کانون ڈسکرائب کرنا بیان کرنا ایکسپرین کرنا کرنٹ 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 جیسو کے ریلیٹ کرنا تو اس آج میں ڈسکریپٹر ریسارچ کے اندر آتی ہیں تو ڈسکریپٹر ریسارچ ہوگا ہسٹوریکل نہیں ہوگا ہنڈر پرسنٹ ڈسکریپٹر ہے یاد رکھ لیں نیفٹر ایڈمنیسٹریشن آف تا انسٹرومنٹ آن ٹو آر تیری ریسپانڈر پو فائنڈ آوٹ ایٹس فلاز انٹرم جب آپ نے کوئیسٹنیر ڈیویلپ کیا اور کوئیسٹنیر کو پوری پاپولیشن جو آپ کی ہے اس سے فل کروانے کے بعد بجائے آپ دو تین لوگوں سے کوئیسٹنیر ریفل کرواتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں تاکہ ابھی اس میں کوئی فلاز ہیں پتا چل جائے کوئی چینجن کرنے کے ضرورت ہے پتا چل جائے پھر میں اس کو بڑے پرمانے تو وہ کیا ہوگی وہ ہماری پائلٹ سٹیڈی ہوگی وہ کیا ہوگی پائلٹ سٹیڈی ہوگی نیکس کسٹین ہے وٹ آر ڈا کائنٹس آف ویری ایبر ویری بلکی کنی کا ٹائم میں نو قسم کی ٹائپ میں نے آپ کو بتائیں تھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ کنٹینویس ہے ڈسکریٹ ہے ساری اس کی ویری بلکی ٹائپ ہی ہیں نیسٹ ہے ایفتہ سکور آف اٹسٹ ایس نار افیکٹڈ بائی اینی فیکٹر دا قوالیٹی افٹی ایفٹیس جانے ایک ٹیسٹ ہے اور اس کے اوپر اس کے جو سکور سے نا اس کے اوپر کچھ ایفیکٹ نہیں کر سکتی نا ایم سی کو بیس مارے قیسچن ہوتے ہیں نا تو اب ریسرچ جیتنا بھی بائیس ٹو نو ایگزامی جیتنا بھی بائیس ٹو چیک کر جو ہے کیا ہمارے نمبر کم کر سکتا نہیں میں نے دس ایم سی کو ٹھیک ہی ہے تو اسے ہر صورت دس دینے ہی ہوں گے تو وہ جو ایم سی کو بیس پیپر ہوتے ہیں وہ کون پیپر ہوتے ہیں وہ ابجیکٹیو پیپر ہوتے ہیں نا یعنی جس چیز کے اندر مقصدیت ہوتی ہے مقاصد ہوتے ہیں ان کے یہ جو ہے ابجیکٹیوٹی مطلب وہ وہ جو ہیں نا ان کے اوپر فیکٹرز کا افیکٹ کم ہوتا ہے تو یہ ابجیکٹیوٹی ہوگی کہ سکول کے اوپر ایسرچ نہیں ہوتا نیسٹ کسٹن ہے تائیپ آفریسرچ ایو انٹرڈیڈ ٹو بی کیریڈ آؤٹ بائی این این ای پروفیشنل ان این ای ٹائپ ای پرسر جب سکول کی ایکشنی سچ میں کسی سکول کے ایک بچے کے اوپر آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور آپ سکول کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایری پروفیشنل ہو سکتا ہے وہ جو اینا وہ ٹیچرز جو اینا وہ اتنا جتنا پروفیشنل ایسٹ ہرانگ ہے وہ کسی سبجیکٹ کا ہے وہ نہیں میٹر کر رہا ہوتا تو کوئی بھی ٹیچر کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر جو ہیں وہ آکے بچے اوپر اپنے بچے مسائل دیکھتا ہے وہ ایکشنی ساچھ ہوتا ہے نیچرم میرمیٹ آف سٹوڈنٹ ویڈاوٹ اینسٹرومنٹ اندر انٹرنل سیٹنگ اس گارڈ اچھا انہا نیچرل سیٹنگ نیچرل کم ملکہ ہوتا ہے فطرت کیا ہوتا ہے فطرت تو فطرتی طور پر اس کا مثلا میں پہلے مثال دیتا ہوں میں جو انا وہ سٹوڈنٹ ہے وہ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں نا کلاس کے اندر تو وہ اب ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹاسک کیا ان کا کہ دیکھنے ہے کہ استاد پڑھاتا کیسے پہلا دن ہے کیسے پڑھاتا ہے تو کیا وہ جو استاد کو پتا ہے کہ مجھے ضرور کیا جا رہا ہے کہ یہ اس نے کہیں اسی کو ریپورٹ کرنا نہیں پتا نا استاد اپنے روٹین میں نیچرل سیٹنگ میں فطری عمل میں آئے گا پڑھائے گا لیکن اس کو اب ضرور کیا جا رہا ہے تو یہ ضرور ہوتی ہے کہ جب کسی کو آپ جو انہوں نے اس کو میر کرتے ہیں اور لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا اگاہ نہیں ہوتا تو وہ ہماری ابزرویشن ہوتی ہے نیچسٹ ہے موسٹ یو ڈیٹا این کولیکٹر انسٹرومنٹ یا کوئیسٹنیئر ہوتا ہے کہ کوئیسٹنیئر کے ذریعے جو نا وہ ڈیٹا جو ہم کلٹ کرتے ہیں یہ کامنلی یوز ہوتا ہے سب سے زیادہ یوز یہ ہوتا ہے دری پیزنٹیشن سب گروپ سی سٹریفائیڈ سیمپلنگ ہوتی ہے سیمپلنگ کے ٹائپ سیمپلنگ پھر سٹریفائیڈ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ پاپولیشن کی ایتنو گرافی کے لحاظ سے پروفیشن یا کسی ان کی گروپنگ بنا دیتے ہیں سب گروپ بنا دیتے ہیں پھر انگرم یعنی اب لیکچر آپ نے سنوگا میں یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے پاپولیشن میں پاس ہنڈرڈ لوگ ہیں اس کے پاس پچاس مرد ہیں چالیس اور دس ہیں اور Adult جو ہے نا وہاں غیر ہیں اب میں نے بجائے وہ Bridد سیمپل میں سے میں نے وہاں پے گرینی ہیں کتنے بندے لینے ہیں جی میں نا وہاں پہ دس سو ہیں میرے پاس我کلیشن میں دس کی mourning کا وہاں پوپ نی آنمiras جا کے دس کی لے لیتا ترنت کے دس مرد بھی ہوسکتے ہیں دس کی جیسے عورتیں بھی ہوسکتے ہیں تلانس جنڈر پانچ جسے دیا پانچ vìتران لیکن میں میں نے اب یہاں پر سب گروپس بنا دی ہیں میں نے ان کو سب گروپس یعنی مردوں کو الگ کر دیا عورتوں کو الگ کر دیا تراس جنڈر اب میں نے اسی ریشو میں ٹین پرسینٹ لینے تھے نا تو کتنے مرد ہیں یہ پچاس تو کنے مرد میں لے لوں گا پچاس مردوں میں سے پانچ مرد جو ہے میں لے لوں گا اور تین چالیس ہیں اس میں سے میں لے لوں گا کنی چار لے لوں گا اور دس ٹرانس جنڈر ایک اس میں سے لے لوں گا سب گروپس منعا کے پھر اس میں سے رینڈم سیمپلنگ کرنا تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے یہ ہماری سیمپلنگ ہوتی ہے نیف کسیل اندر فور موسٹ یہ ایتیکل کوئیسٹین آری سرچر مسٹر اڈریسز جو بہت جو ایتیکل ریسرچ والی ویڈیو آپ نے سنی ہوگی تو اب اس کے اندر یہاں پہ دیرتے ہیں کہن آئی کیپ نیم دافتہ پارٹی سپنٹ کنفیڈینش ہے کیا مجھے جو میرے پارٹی سپنٹ جن سے میں کوئیسٹنے لے رہا ہوں جن سے میں انفارمیشن لے دوں کیا ان کا نیم جس جہنا وہ رکھنا چاہیے کنفیڈینش رکھنا چاہیے بالکل کنفیڈینش رکھنا چاہیے نوڈ آر پارٹی سپنٹ پروٹیکٹر فرم جی بالکل آپ کو ان کو جو پارٹی سپنٹ جن کے ڈیٹر لے دیں وہ کسی نقصان سے ان کو بچانا چاہیے ہارم فل ایفیکٹ سے بچانا چاہیے بل ایدر سائنٹیسٹ بی ایبل ٹو ریپلیکیٹ بائی سٹیڈی کیا دوسرے سائنس دانوں کی میں جو سٹیڈی ہے اس کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہوں مطلب ان کی اٹھائی اور اپنے ریسیج میں ڈال دی نہیں یہ بھی ان ایتھیکل ہے جی اس ریسیپشن اپسلوٹی سے دھوکہ دینا بہت ضروری ہے دو دھوکہ دے سکتا ہوں کسی کو دیکھئے ساری باتیں ایتھیکل ہیں کہ یہ تو ایتھیکل وائلیشن ہوگی مجھے لیکن سب سے زیادہ کون سی ہے سب زیادہ ہے کسی کو نقصان پہنچانا ہارم تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ والی چیز آر پارٹسپنٹ بڑا ہوگا نیسٹ کرسٹین اندہ اکاؤنٹ آفی ون ڈیٹھ ور نارٹ ایکچلی ڈریکٹ وٹنس میں نے وہ کھا تھا آپ کو ایک ہوتا ہے کہ وہ پراملی ایڈریکٹ وٹنس ہوتا ہے اس نے کو دیکھا ہوتا ہے وہ تو پراملی سوز اور جس نے ڈریکٹ نہ دیکھا ہو وہ انڈریکٹ کسی سے انفارمیشن لیتا تو وہ سیکنڈری سوز ہوتا ہے کونڈا ریٹیچرسن یہ ریلائیبیلٹی کی ٹائس بھی ہے ریلائیبیلٹی کے اندر آتا ہے ڈیفرنس بیٹی میکس ماما مینیمومی رینج میں ہوتا ہے یا نہیں ہائی ایسٹریلیو سے جو ہے نا وہ لو ایسٹریلیو جب کسی چیز کریں گے نہیں پوائنٹ ایک سے لے کے سو تاگیو رینج ہوتی ہیں یعنی کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ انڈ ہوا تو اس کو مرینج بولتے ہیں نیسٹ کوششن ہے اس دا گروپ آف انٹرسٹ آدھا ریسرچر تو کون سا پاپولیشن جو ہوتا کسی بھی جب میں ریسرچ کر رہا ہوں میرا جو ٹاپک این ایڈ اسیسمنٹ آف ٹیچر ٹریننگ ایڈ کالج لیول اب اس کے اندر جو ہے وہ میری پاپولیشن کیا ہے میری پاپولیشن گورنمیٹ کالجز کے تمام پروفیسرز حضرات میری اس کی ریسرچ کے جو پاپولیشن ہے اب پورے پنجاب کی پاپولیشن پنجاب کے کالجز کے پروفیسر میری پاپولیشن ہے اور جو میں ڈسٹک جھنگ کے جو پپ جنسے میں ڈیٹا لوں گا تو وہ میری سیمپلنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح ہو وہ میرا سیمپل ہو جائے گا جو پروسیجر میں فالو کروں گا سیمپلنگ ہو جائے گی نیف کسیل ایفرٹس ویچ ریسرچر میکس ٹو ریمووو دا ایفیکٹ آف ایس ریلی ونٹ آر ایکسٹین یا سری بل تو ہم کنٹرول گروپ میں چل رہا چلنے دو کنٹرول گروپ کے اندر ہم اپنی مرضی سے جس چیز کو ٹریٹ کرنا ہے وہ کریں گے اور غیر ضرور چیزوں کو سائیڈ پہ کریں گے تو وہ کنٹرول گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیفٹ ہے جی بچ فارم آف آریزنگ is the process of ڈرائنگ a specific conclusion from a set of premises تو اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ انڈکٹیو لگا دیا انہوں نے سمجھا جیس پر ایس پیسیفک آ گیا ہے سپیسیفک جنرل پری بائیز جنرل ہو گیا تو یہ تم دیکھئے جہاں پی پری میں فرام آسیٹ آف پری مائزز یعنی یہاں پہ جنرل تو سپیسیفک کے بات ہو رہی ہے فرام سے بات ہو رہی ہے یعنی اگلی چیز پہ لے آئے گی یہ انگلی سمجھنے کی ضرورت تھی یہ بھی پیپر کوسٹین ہی ہے یہ ڈی ڈیکٹیو ہے جی نیکسٹر ڈی ٹائم اینڈ کاؤسٹ ایز آف ایڈ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا پھر بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا اس کو کیا کہیں گے وہ یوزیویبلٹی کہیں گے کہ اس کے بہت اچھی استعمال ہیں یہ تو بار بار یوز ہوگا کہ اس طرح کریں ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے تھرٹی کوئسٹن اب تھرٹی کوئسٹن میں آپ کو کوئی کوئسٹن کی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے بتائیں میں انشاءال ایکسپلین کروں گا اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا جزا کر لیں